اسلام علیکم پیارے بچو آج ہم سبق تحارت اور پاکیزگی کی مشک کا سوال نمبر ایک پڑھیں گے سوال نمبر ایک ہے تحارت سے کیا مراد ہے اس سوال کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے پیارے بچو آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 42 پر یعنی 42 پر آپ دیکھیں تو یہاں سے اس سوال کا جواب ہے پاکیزگی کو عربی زبان میں تحارہ کہتے ہیں پاکیزگی یعنی پاک صاف ہونا بلکل پاک ہونا ایک ہوتا ہے صاف ہونا ایک ہوتا ہے پاک ہونا صاف ہونے میں اور پاک ہونے میں فرق ہے بچو صاف تو کوئی بھی چیز صاف ہو سکتی ہے لیکن اس کا پاک ہونا یہ ضروری نہیں ہے یعنی کہ اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ پاک بھی ہو جو چیز آپ کو صاف نظر آ رہی ہے ضروری نہیں کہ وہ پاک بھی ہو جس طرح ہم کسی فرش پر اگر ہم کھڑے ہوتے ہیں تو وہ فرش صاف تو ہو سکتا ہے لیکن پاک نہیں ہے تو پاکیزگی کو پاکیزگی جو لفظ ہے یہ اردو زبان کا لفظ ہے پاکیزگی پاک سے نکلے تو پاکیزگی کو عربی زبان میں طہارہ کہتے ہیں طہارت محض صفائی ہی نہیں محض کا مطلب ہوتا ہے صرف صرف ٹھیک ہے طہارت صرف صفائی ہی نہیں بلکہ اس سے مراد جسم جان لباس اور ماحول کی پاکیزگی ہے یعنی طہارت کا مطلب صرف یہ ہی نہیں ہے کہ صاف ستھرے ہو جاؤ پاک صاف کپڑے پہن لو نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جسم جو انسان کا جسم ہے وہ بھی پاک ہو انسان کی جو جان ہے یعنی انسان جو ہے وہ اچھی سوچ کا مالک ہو اس کا دل پاک ہو اس کی سوچ پاک ہو اس کی نیت پاک ہو پھر اس کا لباس یعنی جو کپڑے پہنے وہ بھی پاک ہو اور پھر ماحول کی بھی پاکیزگی ہے یعنی وہ جس ماحول میں رہتا ہو وہ ایک پاکیزہ ماحول ہو تحارت مسلمانوں کی زندگی میں بہت اہم ہے یعنی تحارت جو ہے اس کے بغیر مسلمانوں کی زندگی جو ہے وہ بلکل یعنی بے فائدہ ہے بے سود ہے اور بلکہ گناہ ہے تحارت کے بغیر یعنی ناپاکی جو ہے وہ گناہ ہے کیونکہ ناپاکی میں نہ آپ عبادت کر سکتے ہیں نہ آپ کو ذکر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے عبادت کے لیے ضروری ہے تحارت ٹھیک ہے تو تحارت مسلمانوں کی زندگی میں بہت اہم ہے بہت ضروری ہے عبادت کے لیے تحارت اہم ہے عبادت کرنے کے لیے تحارت جو ہے پاکیزگی جو ہے یعنی جسم کا پاک ہونا لباس کا پاک ہونا کپڑوں کا اور ماحول کا پاک ہونا ضروری ہے اسلام میں زندگی گزارنے کے رہنما اصول جو بتائے گئے ہیں ان اصولوں میں تحارت اور پاکیزگی کو اہم درجہ دیا گیا ہے اہم درجہ دیا گیا ہے یعنی اس میں بڑی اہمیت ہے اس کی یعنی پاکیزگی کو اہم درجہ اس لیے دیا گیا ہے کہ پاکیزگی کے بغیر انسان عبادت نہیں کر سکتا تو پاکیزگی کو اسلام نے اہم درجہ اسی لیے دیا ہے یعنی اسلام کے جو اصول ہیں جو ان میں تحارت جو ہے وہ ایک اہم اصول ہے ایک ضروری اصول ہے ٹھیک ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَثِيَابَكَ فَطَهِر صدق اللہ نظیم یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ترجمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑوں کو پاک رکھئے یعنی صاف رکھئے تو پیرے بچوں اس سوال کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجئے گا اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب متخب کیجئے گا اللہ حافظ